پر رحم کریں آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے اور آپ لوگ آ سکتے ہیں شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے اب زندگی خراب ہو چکی بہت سے لوگ یہ ہی نہیں ایکسپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اگر اس بات پر آپ چلیں گے تو پھر حضر یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کوئے میں پھینک دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا حضرت نو کا کیا قصور تھا یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پر مشکلات نہیں آتی دی نا صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے نراز ہو گیا کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے تو خیر آفیت کی دعا کرنی چاہیے آسانی کی دعا کرنی چاہیے لَوْمَلَا سَحْلَا إِلَّا مَا جَعَلْتَوْسَحْلَا وَانْتَتَ جَلَلْحُزْنَا إِذَا مَا جِئْتَ سَحْلَا آسانی کی دعا ہے سرچ اٹھ آؤٹ انشاءاللہ دعا فور ایز ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے اللہ کسی نفس پہ اس کے استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو سرہ ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے آپ نے سکرپٹ لکھنا ہے اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی which you will tell to your generations کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سیچویشن میں آیا تھا how did I fight it how did I come out of it how did I deal with the toxic people میں نے کیا کیا تھا میں کس طرح سے نکلا تھا میں نے کیسے fight کیا تھا اگر آپ give up کر دیں گے depress ہو جائیں گے generation کو کیا سکھائیں گے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اللہ کی مدد قریب ہے اللہ کی مدد دور نہیں ہے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ أُسْرَا اِنَّمَا الْأُسْرِ أُسْرَا بے شک تنگی کے ساتھ difficulty کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ difficulty کے ساتھ آسانی ہے ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیہ ہیں یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر difficulty ایک ہے تو دو آسانیہ انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گے ہر چیز کا pair ہے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنیں اور let's say کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آرہا تو صبر کر لیں اللہ اللہ کریں ورد کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی مدد پکڑیں اوکے اور solutions which you can go to my point is کہ شیطان کو depressed believer بہت پسند ہے اس لئے جب وہ دیکھیں گا نا کہ یہ depression میں جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں depressed ہوں بہت زیادہ مجھے depression ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر مزید حملے کرے گا وہ پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں جب آپ کا lens ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا جب نہ شکری کا lens پہنیں گے ناؤمیدی کا lens پہنیں گے تو ہر جگہ darkness اور ہر جگہ اندھیرہ نظر آئے گا ہر جگہ sadness نظر آئے گی یہ میری ایک general advice ہے دکھوں سے deal کرنے کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو depression نہ کا کریں شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گا 开始